بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بہر دولت کے سر انجام پاسکے چاہیے کام چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لئے انسان کے پاس دولت یعنی پیسہ ہونا لازمی ہے اگر آپ کو بھوک لگتی اور آپ نے کھانا کھانا ہے تو بہر پیسے کے آپ کو کھانا نہیں مل سکتا اسی طرح اگر آپ کو گاڑی چاہیے بنگلہ چاہیے کاروبار چاہیے جو بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لئے پیسہ اور دولت کھونا ضروری ہے اور اکثر اوقات زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں جیسا کہ شادی کرنی ہو یا کروانی ہو باہر ملک جانے کا ارادہ بن گیا ہو یا پھر اچانک سے کوئی بڑی بیماری سامنے آ جائے تو یہ سب معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو اچانک سے اچھی حاصی دولت کے ضرورت پڑ جاتی ہے تو یاد ہے کہ دولت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے جس اللہ کی طرف سے یہ حالات اور معاملات سامنے آتے ہیں تو وہی اللہ ان حالات اور معاملات کے لئے دولت اور پیسے کا سبب بھی پیدا کرتا ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات میں جب اچانک پیسوں کی یا دولت کی ضرورت پڑ جائے تو فوراً اپنے رب کی جانے متوجہ ہو جائے اور اللہ دلہ سے اپنی ضرورت کے لئے دعا مانگے تو آج کیسے ویڈیو میں ایسے لوگوں کے لئے خاص وظیفہ حاضر ہے جو کہ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے اگر آپ اس وظیفہ کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورا فرمائے گا اور آپ کو اتنی دولت حاصل ہوگی کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پلانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے یہ نام کون سے ہیں اور ان ناموں کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جانے کے لئے ویڈیو کو آر تک لازمی دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست دے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کی ویڈیو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل سبکرائب کریں ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا والی ذات ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کے دروازے ہر دم کھلے رہتے ہیں بیسے تو کسی شاید نے نہیں کہا کہ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے درد تیرے ہر دم کھلے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو جس وقت جی چاہے پکارو اللہ سنتا ہے اور اللہ دیتا ہے اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کے دروازے پر ایسے وقت میں چلے جاؤ کہ وہ سو رہا ہو یا کسی اور کام میں مصروف ہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اسی طرح کسی سے سوال کرو تو وہ بھی ناراض ہوگا مو بنائے گا لیکن اللہ کی ذات سے جتنا جی چاہو مانگو اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی آنکھ لگتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے اس لئے ایسا کوئی وقت نہیں جس میں بندہ اللہ سے سوال نہ کر سکتا تو آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لئے اللہ کا جو صفاتی نام بتانے والے ہیں وہ نام بھی اللہ کی عطا سے مطالق ہے یعنی اللہ کی صرف وہابی سے مطالق ہے یہ نام ہے یا وہاب اس وظیفہ سے ہم نے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی شامل کرنا ہے اسی طرح ہمارا وظیفہ یا اللہ ہو یا وہاب ہو کا ہو جائے گا یہ وظیفہ بہتی مجرب اور ازمودہ ہے اسے ہرگز مصمت کیجئے گا وظیفہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اس صفاتی نام کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یا وہاب ہو حق تعالیٰ کا سولمہ صفاتی نام یہ اس میں جمالی ہے اور اس کے عداد چودہ ہیں یہ اس میں مبارک وہاب اور حبہ سے مشترک ہے اور اس کے معنی بخشنے اور عطاق کرنے کے آتے ہیں ایسی بخشش اور عطاق ہے کہ جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہر کسی غرض سے عطا کرتے ہیں اس لئے بجاہ طور پر صرف وہی حقیقتن یا وہابوں کلانے کا حق دار ہے اس عصر مبارک سے متصف ہونے کی سورج یہ بھی ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حصل کرنے کے لئے پیدرے حرچ کریں اور بہر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کریں تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق اطاع فرمائے گا اور اسے کبھی کسی کا متاج نہ ہونے دے گا تو یاد دیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بڑے خواست اور فوائد ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اس نام کی تسبیح روزانہ پڑھنے کا کیا فائد ہوگا اور آپ نے یہ تسبیح کیسے پڑھنی ہے اس وظیفہ کا تکہ کار یہ ہے کہ آپ نے روزانہ ان دو ناموں یعنی یا اللہ ہو یا وہاب ہو کی ایک تسبیح پڑھنے یعنی سو متبر زانہ ان ناموں کا ویڈ کرنے آپ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد اس تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اس وظیفہ کے لیے یہ ہے کہ آپ وہ وضو ہوں تو جب آپ نماز کے بارے یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر آپ اس کے علاوہ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھنا چاہیں تو پھر آپ نے بزن لازمی کر لیں اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں پھر دیکھیں آپ کے پیسوں کی ضرورت آپ کی دولت کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے جو بھی ضرورت ہو بس یہ ایک تسبیح پڑھیں پورے دھیان کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس تسبیح کے وسیلہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا اس وظیفہ کو اپنا معمول بنائیں یقین چاہنے کہ زندگی میں ضرورتیں ایسے پوری ہوں گی کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا خود بھی اس وظیفہ کو معمول بنائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس وظیفہ کو لازمی شیئر کریں تو سب سے پہلے یہاں آپ کو اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا وہابوں کے دو بڑے فضائل بتاتے ہیں جو شیئر یا وہابوں کو چلتے پھرتے اس کا ویٹ کرے گا یعنی ہر وقت اس اس میں گرامی کا ویٹ کرے گا تو اس شخص کو اللہ کے موجود ہونے کا استعزار نصیب ہوگا اور ہم نے ابھی تک یہ جانا کہ جس کے دل میں اللہ کا استعزار پیدا ہو گیا تو وہ شخص کبھی کسی معمولی گناہ کا اتقاب بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اسے یہ یقین حاصل ہوگا کہ اللہ دیکھ رہے اللہ سن رہے اور اللہ میرے ساتھ ہے اور جس کو اللہ کی محیت نصیب ہو جائے تو اس سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے اس اسم یعنی یا وہابوں کی کسرت کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت کشادہ روزی عطا فرمائے گا اس کے ہاں کبھی رزقی تنگی نہیں ہوگی یہ بات پکیے کہ جو شخص تقوی احتیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا بندبست فرماتا ہے جہاں سے اس کا گماہ بھی نہیں ہوتا اور جس شخص کو اللہ کی ذات کا استعزار حصل ہو جائے تو وہ تقوی کے درجے پر لیں اور جس کا باطن پاک ہو جائے امکن ہو جاتا ہے جیسا کہ عہد فروقی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے جسے آپ کئی بار اپنے پڑا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ایک رات امیر المومنین حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ اپنے حادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے وہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھیر رہے تھے چلتے چلتے انہیں تھکاوت محسوس ہوئی تو ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی گھر سے کھڑ ہوئے تو اس گھر کے اندر سے ایک بوڑی عورت کی آواز آ رہی تھی وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے لیتی لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور اس کا اعلان بھی کرا دیا ہے ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جو تم ان سے ڈر رہی ہو لڑکی نے جواب دیا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہے سبحان اللہ تو اس کو بولتے ہیں تقویر اللہ کا استعظار جو آپ یا وحابو کو کسر سے ویٹ کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں حلم اکرام نے فرمایا کہ جو شاید فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سائزے میں چالیس مرد پر یا وحابو پڑھے لیکن اگر اس عمل کی پربندی کسی نے چالیس دن کر لی تو اللہ دلہ اس کے فکر و فاقہ کو دور کر دے گا اکابرین نے فرمایا کہ جو شاید صبح کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ اس کا ویٹ کرے تو اللہ دلہ اس پر رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اسے سمیٹا نہ جائے گا اکابرین کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد موزوں کر کے تین سجدے کرتے پھر ہاتھ اٹھا کر ایک سو مرتبہ یا وہابو پڑھا کرتے تین روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی تو آج بھی جو صاحب امان اپنے بزرگوں کی تقلید و امان جیکین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع پائے گا آج کی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کے مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کریں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامر سیکچن میں اگر کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ ہی گینٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعای کرتا ہماری زندگی میں آسانی عطا فرمائیں آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں آمین